اگر اپنے اولا کو سلطmakers قرآن معا دے نا تو وہ دعا کر رہے یا ماں کرے اگر وسلم کر کر پران lite chapel BSR جاتا ہے نا selling قرآن پر تجاهر باپس ہاں بنا جو میرا جاتا ہے قرآن پر تجاهر دادا کے سداجا ehDe temporarily سنبا جاتا ہے اور آن پرتا جاتا如果你 یہ ماں کو نیکیاں ملتی جاتی ہے اس لیے کہ یہ میرے نبی کا اعلان ہے کہ جانے والاں تو چھلا جا جاؤ لیکن نیک اولاد چھوڑ کے جائے وہ قرآن کھڑتا جائے گا سباہ کھلتا جائے گا نہیں پڑھائیں گے سبحان اللہ حیث توڑا بڑا ہو گیا میرا بیٹا تو جوان ہو گیا میرا بیٹا تو مجھے کما کے کھلانے لگا ہاں صاحب کما کے کھلا دے گا لیکن جاننے کے بعد کیا ہوگا جاننے کے بعد کون آپ کو وہاں ثواب پھوچائے گا پڑی پڑی سی میں آخری بات کا رخصت ہو جاؤں گا رسول اللہ تعالیٰ من القریب ترد باقی طفاق پیش کرے اللہ حمد صلی اللہ سکیدن مولانا محمد عدد ما قید بللہ صلیتا دائیمتا بطباب ملک اللہ یا رسول اللہ اندر حالنا یا حبیب اللہ سماقالنا انہی بہر غم مغرق نقضیتی سہلنا حشکالنا پربردگار سے دعا ہے مولاک کری دھر والوں نے اپنے والد مہدرم جناب مرہم وزیر صاحب کے سارے سواب تکرد اس لئے میں پڑی پاس سجایا ہے پربردگار سے دعا ہے مولاک کری انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما ان کے گھر والوں کو سبوں کو واپس میں مل گل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جتنے لوگ حاضر ہیں مولا سبوں کی حاضر قبول فرما حضرات حضرات یہ چالیس میں کی محفیل ہے نقب ہندوستان نقب ایرسان جناب اکیروز رفضہ تشریف رکھتے ہیں مطاہ رسول جناب اکیروز زاہر رضا چاہات اور علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں مجھو دیر پر بول دے کو کوشش کرتا ہوں شیر آپ جانب launched پانچ جاتے ہیں چار فرتے ہیں رب حرماتا ہے فکری رضا حدا ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے دوسری جگہ رب فرماتا ہے یہ بارہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور پڑھے بھی ہوں گے جب قبرستان پہ لے جایا جاتا ہے بسل دیکھر کے کپنا کے پہنا کے اتروں غلاب لگا کر جب آپ لے کر جاتے ہیں اور جب مٹیاں ڈالتے ہیں تو یہی دعا پڑھتے ہیں لیکن ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا صاحب کے صفوں کو یہ دعا یاد نہیں ہوگی گنے چنے لوگ ہوں گے جو دعا یاد دیئے ہوں گے ورنہ سب کھالیں جاتے ہیں وہیں مٹی ڈال کر گزر جاتے ہیں لیکن جب ہی دعا آپ پڑھتے ہیں تو کبھی آپ نے تحضی کرنے کی کوشش کی یار ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا اس کا معنی کیا ہوتا مینن کیا ہوتا ہے رب فرماتا ہے اے میرے بندوں اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا اسی مٹی سے اور اسی میں جانا ہے اور پھر کل پر اس قیامت اسی سے پھر دوبارہ نکالا جائے گا یاد ہمیں ایک مساکر ہے اور مساکر ہے پہلے عالم اروہ میں تھے وہاں سے چلتے ہوگے منتقل ہوتے ہوگے باپ کی شکم میں آیا وہاں وقت پورا ہو گیا ماں کی بودھ میں آیا وہاں وقت پورا ہو گیا اس دنیا میں آ گئی اس دنیا میں پروردگار میں پہت سارے نعمتوں سے نوازا پروردگار میں آگ جیسے نعمت عطا کر دی پروردگار میں آگ جیسے نعمت عطا کر دی پروردگار میں جسم و جسمانی یاد آتا کیا پروردگار دولت بھی دیا سمینداری بھی دی حکومت بھی دی لیکن جتنے بھی لوگ آئے دولت دیا جسے رب نے دولت دیا اگر رب کو یاد کرتا ہے تو وہ تو دولت کے ساتھ ساتھ رب کو یاد کرتا ہے ہزیال لیکن لیکن بھی اپنے زندگی گناہوں میں گزار دیتا ہے کوئی شراب پرلی میں گزار دیتا ہے کوئی دعا پازی میں گزار دیتا ہے جسے پہوین لی طا میں ملاقر کرتا ہے اور جب یہاں وقت پورا ہو جاتا یہاں سے بھی رقصت ہو جاتا اور قبر کی دنیا میں چلا جاتا اور جب جب قبر کی دنیا میں جاتا وہاں بھی وقت پورا ہو جاتا ہے صاحب تو پھر یہاں سے پھر کل بر روز قیامت حساب و کتاب ہوگا جہنم والے جہنم والے جنت والے جنت بے آدم چالیس میں کی محفل میں بیٹے یارو جب تک ہم زندہ ہوئے پربردگار ہمارے اندر طاقت کے قبر دلتا کر دیتا اور اسی پھلپوتے پر جب جاسیوں میں طاقت ہوتی ہے جب پیروں میں طاقت ہوتی ہے لوگ سکتے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی لوگ سکتے کہ گناہوں میں ملکت رہو موت نہیں آسکتی لیکن یاد رکھنا ساہا ہماری نظر اتنی تیز نہیں کہ گھر کے اندر کیا چیز ہے جو ہم دیکھ سکے ہمارے آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ دیوار کیا اس پار کیا ہم دیکھ سکے لیکن ساہا موت کی آنکھیں اتنی تیز ہوا کر دلی کہ اگر زمین کے اندر تو لہو تو زمین کے اندر موت پہن جاتی ہے اگر پڑے پڑے پھلوں میں بھی بند ہو جاؤ یا تو کل شیشے والا محل میں بند ہو جاؤ موت وہاں تک بھی پہن جائے گی لیکن یاد رکھنا ساہا ابھی تو شبہ برات گزرانا شبہ برات کے رات گزری ہے لو اپنے مرہومین کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب کوئی مرتا ہے اور قبرستان تک جاتے ہیں جب جب رکھ جائے میں تو کہیں گے دیکھو یہ پڑا کی قبر ہے یہ دیکھو میری دادا کی قبر ہے وہ دیکھو میری دادی کی قبر ہے تک تک تو ایک آکے کھڑا ہو گئے اور میری دادی کی قبر نظر نہیں آ رہی کہاں ہے تک تک بگل گاری میرا دادا کی قبر کہاں ہے پتہ ہی نہیں چڑھ رہا پتہ کیسے چلے گا اگر نیک اولاد چھوڑ کے جاتے نا اگر پینڈال اولاد چھوڑ کے جاتے تو کم سے کم تیرے نام پر پراہ تو ضرور پراہ نہیں جا ہوتا ہوں تیرے نام پر دعا ضرور کر لیتا ہوں ہم اپنے اولادیں چھوڑ کے گئی ہیں لیکن کئی اولاد شراب کے مربع ہوئے ہیں کئی اولاد چورا کے ایکتوں پر بیکھا ہے کئی بیٹا شراب کے بھکتیوں کے بیکھا ہے اما بیٹا سب یاد کرے گا جب بیٹا دندار ہوگا بیٹا سب آپ کو یاد کرے گا جب بیٹا سب آپ کو یاد کرے گا جب بیٹا حدیثہ کا مطلع کیا ہوگا یاد رکھتا ہوں جانے والے پر چلے جاتے اگر نیک اولاد چھوڑ کے جاتے اما چھوڑ کے جاتے لیکن وہی نیک اولاد ہے جو قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہے نارے رسالہ شائر ہندوستان سالہ حطابتو کوری نارے تکبیر قاری یاد دھر رومانی درد پاپ علی اللہ مسلیلہ سیدنا مولانا محمد عدد پاپ علی اللہ مسلیلہ سیدنا مولانا 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 دیکھا کہ یاد آکھر چون کیا رہے ہیں بھاگم بھاگی ہو رہی ہیں کیا چون رہے ہیں پوچھے بتا یاد کیا چون رہے ہو آپ تو کیا دیکھا کہ جاروں طرف سارے لوگ چون رہے ہیں لیکن ایک ایسا شکس تھا جو ایک کونے میں چکچا بیٹھا ہوا ہے اور جب چکچا بیٹھا ہوا ہے جاتا ہے اس کے پاس بتا یاد آخر بعد کا ہے سارے گبرہ والے اُٹھ کر کیا کر رہے چُن کیا کر رہے اُڑھا کیا رہے تب رہا کے کسی نے قرآن کی تلاوت کر کے اِسانِ سوا کیا ہے سارے لوگ چُن رہے ہیں وہی نیگیا چُن رہے کہاں بھدا اگر وہ نیگیا چُن رہے کیا تجھے نیگیوں کی ضرورت نہیں ہے کیا تجھے ضرورت نہیں ہے اگر تنہاں کونے پنتوں میں کہا ہے اتنا تو بتا دے تب بیگنے والا سخت جواب دیتا ہاں نیگیوں کی ضرورت تو ہے لیکن وہ نیگیا مجھے نہیں چاہتے اس نیگیوں کی ضرورت نہیں ہے کہاں جو کہاں مجھے جو نیگیاں آتی ہلا وہ دیکھر میں آیا کرتی ہے بھوک میں بھوک کہاں کیا مطلب کہاں مطلب یہ ہے کہ میں تو بزر گیا ہے میں بنا ڈالتا ہے لیکن اپنے پیٹے کو پاکی سے قرآن بلایا تھا وہ تھا تھا میرا پیٹا قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ میرے چاہ پہی سالے صاحب کرتا ہے تو کیا پرور دکار کے اتنی نیگیاں آتا کرتی ہے کہ دوسرے کی نیگیوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے صاحب جو نہیں پڑتی نہ رئی تکبیر نہ رئی رسالہ مسلکِ اعلی حضرہ خطیبے ہندوستان پاری ریاں رہتا ہماری لیکن قرآن نہیں پڑھائیں گے صاحب ہم لوگ کیا کریں قرآن پڑھا کے جب دچہ قرآن پڑھا رہتا ہے نا ہم گناہگار ہوتے ہم بدکار ہوتے ہم سیاہگار ہوتے پھروز بھائی آپ دیکھتے ہیں نا مسجدوں میں چار پائی پڑھی رہتا ہے مسجدوں میں چار پائی کھاڑ جس کو بولتے ہیں کھٹیا ہے گھر چکی ہمیں ملوم ہے وہ چار پائی جب مسجد سے چل کر اگر کسی کے آنگن میں آ کر بیٹھ جاتی ہے نا تو کبھی کھالی واپس نہیں جاتی ہے کسی نہ کسی کو لے کر جاتی ہے چاہے کسی بھی ٹوٹک ہو چاہے جس کا بھی دروازہ ہو چاہے اپنے برک کا گھار شاہ کا دروازہ دونا ہے اپنے برک تب سے پڑے طول پر ہند کی ٹوٹک دونا ہو آتی ہے لے کر چلی جاتی ہے لیکن جب لے کر جاتی ہے نا کسی نے سوال کیا چار پائی سے اور چار پائی اتنا کو بتا دے کیونکہ اپنے دوستو ساتھ میں لے کر گئی تھی نا کفرہ کے پہنہ کے باراتیوں کی شکل میں لے کر گئی تھی تو اندھیری کوڑنی میں تنے تلہا چھوڑ کر کر رہا گئی امیر تو کتنی بڑی کمتار ہو کتنی بڑی تیوہا ہے اپنے تیوستو ساتھ لے کر گئی تھی جتنا نامرومن میں تلے پہرہ کے چھوڑا گئی اپنے ساتھ میں لے کر گئی تھی تو ساتھ میں لے کر آنا چاہیے تھا تلہا چھوڑ کر کیوں آگئے نہ جانے کل بیری کوٹری میں پیسے پیسے جانور آئے گے نہ جانے پیسے پیچھو آئیں گے نہ جانے پیسے پیسے ساتھ آئیں گے تلہا چھوڑ کر کیوں آگئی تو چار پائی اتنا زبان حال سے جمال دیتی ہے مجھ سے کیوں سوال کرتے جانے والے کے جمال بیٹے سے سوال کیے ہوتے دو لوگتے ہیں تو خواب اپنے زندگی کو ختم کر کے تیری زندگی کو صغرب کرتے تو خواب اپنے عرض کو کو سبا کرتے تیری عرض کو کی تکمیل کی تھی اپنے خواہیشوں کو سمک بیتالے تفنا کے تیری خواہیشوں کو پوری کی تھی تیری پروری کے خاتر نہ جانے وہ خواب کہا کہا مرکوریا کی تھی نہ جانے کس کے کس کے پتے بھائے پہ نا دارے کہاں کہاں مٹیاں گاٹے تھے پسینہ بہت کر تیری پر ورشی تھی آگ کیوں پتا دے تنے تک آپ پاکے اس اندھیری نوٹری میں دفنا کے کیوں آگے اور جب تیرے گھر میں دلت پاک رہ پتا گھر میں لائٹے بھی لگی ہوئی تھی گھر میں چار پائی بھی لگی تھی گھر میں کس طرح بھی لگے تھے آج پتا دے اس مٹی میں آکیلا چھوڑ کر کیوں آگے جب تیری محبت یہی تک تھی جب جواب دینے والے جواب دیتا ہے اے جلیہ والے سن لو پاپ کی محبت یہی تک پیٹے کی محبت یہی تک رشتہ دارہ کی محبت یہی تک رفقہ کی محبت یہی تک اپنے یا زباپ کی محبت نہیں دے کہ جس جگہ پر رشتہ دارہ کی محبت تک پر دیتی ہے وہی سے میرے مطفیٰ کی محبت کی پیدا ہوتی ہے جہاں پہ سارے رشتہ داروں کی محبت تک دے آپ کی بھی محبت تک دے ماں کی بھی محبت تک دے جچا کی بھی محبت تک دے جوان بیٹی کی محبت تک دے وہی سے میرے آقا کام آتے اور جب نبی سے محبت کرتے ہوں گے ہاں تیرے باپ نے تجھے چھوڑ دیا ہاں تیرے بھاپ نے تجھے چھوڑ دیا ہاں تیرے بھاپ نے تجھے چھوڑ دیا ہاں تیرے مشتہ داروں نے تجھے چھوڑ دیا لیکن جس سے محبت کرتا ہیا حاضر ہے خبر آمد تینچہ دینے کی سریعت میں یہ تیرے نبی اسلام میں موجود ہے فرمات دیمان سبحانہ علیہ وآلہ کریم جبن اللہ علیہ وآلہ وسلم سبب حاضر قبول قرمہ استغفر اللہ ربی تکلی تبیل باعتبور لی لا یلہا اللہ محمد رسول اللہ اسلام علیہ وآلہ وسلم